بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر تو ویرز آج میں آپ لوگ کے لیے بہت زبردست سی اور مزیدار سی رسیپی لے کے حاضر ہوئی ہوں جو بہت سمپل سی اور جھوٹ پر تیار ہونے والی رسیپی ہے اور بہت کھانے میں بھی بہت مزیدار اور ٹیسٹ ہی ہے تو اس کے لیے آپ لوگ کو میری ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا تو ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کریں اور ساتھ ہی ساتھ میری ویڈیو کو اپنے فیملی ممبرز میں شیئر کریں تو اب ہم آ چکے ہیں اپنی رسیپی کی طرف جس کے لیے یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں میں نے ریڈی کر لی ہیں اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے لینی ہے چنے کی ڈال ایک پیالی جو ہے میں نے چنے کی ڈال لی ہے یہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے بھگویا نہیں ہے اس کو خالی میں نے دو تین پانی سے واش کر لیا تھا ایک پاوکے قریب ہے ہماری چنے کی ڈال جو کہ آپ لوگ کو پتا ہے اس کی فائدے بہت ہیں اور گوش کی نیمل بدل کہا گیا ہے اس کو تو ایک پیالی میں نے لیا ہے ٹیمارٹر کا پیسٹ اور ون ون ٹیبل سپون ہم نے ادھرک لیسن کا پیسٹ لیا ہے اس کے لیے میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون چکن کا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون پساوہ گرم مسالہ اور ہاف ٹی سپون بھناوہ کٹاوہ دھنیا ہاف ٹی سپون ہم نے حلدی لیا ہے ٹو ٹیبل سپون لال مرچ اور ٹو ٹیبل سپون نمک لیا ہے آپ حضرت ضرورت نمک مرچ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری سارے چیزیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اس میں میں نے آئل لیں گے ہم آدھا کپ ایک کپ کے قریب ہم نے لیں گے ہم آ چکے ہیں اپنے چولے کے قریب تو کوکر میں نے چولے پر چڑھا دیا ہے ہم بنائیں گے کوکر کے اندر اور بہت جلدی جھٹ پر تیار ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے یہاں پہ جو ہے یہ دال کو کوکر کے اندر ڈال دیا ہے تو میں نے جو ہے اس کے اندر یہاں یہ میٹھا پانی ہے آپ لوگ نل کا کھارا پانی نہیں یوز کرے گا کیونکہ دال جو ہے پھر گلنے میں پرابلم کرتی ہے تو اس لئے ہم نے یہاں پہ میٹھا پانی لیا ہے تو ٹیمارٹرے کا یہ پیسٹ میں نے بنا کے پہلے سے رڈی رکھا ہوا تھا تو میں نے یہ پیسٹ اس میں ڈال دیا ہے اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ گلنے میں یا کوئی پرابلم یا کچھ بس آپ جو ہے پانی دیکھ ہی لئے گا ٹیمارٹرے کے اس سے کوئی بھی فرخ نہیں ہوگا اور بہت اچھی سے ہماری دال کھڑی کھڑی بھی رہے گی اور سوفٹ بھی ہو جائے گی بلکل نرم بھی ہم نے نہیں رکھنی اور بلکل کچھی بھی نہیں رکھنی تو یہاں پہ میں نے یہ نمک میرچ حلدیس میں ڈال دیا ہے باقی جو مسائلیں ہیں وہ ہم ریڈی ہونے کے بعد ایڈ کریں گے اگر آپ لوگ کے پاس چکن کیوبز ہوں تو آپ چکن پاوڈر کی جگہ چکن کیوبز بھی آپ دال کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ میں تھوڑا اس کو چمچ سے مکس کر دوں گی اور اس کے اندر میں تقریباً ابھی تھوڑا اور پانی اس کے اندر آدھا گلاس کی قریب پانی تھا اور جو ہے میں اس کے اندر ایک گلاس کی قریب پانی اور ایڈ کروں گی تو اب ہم اس کے اندر ایک گلاس کی قریب پانی ایڈ کر دیں گے پہلے میں اس کے اندر آئل ہم ڈال دیں تقریباً میں نے ابھی اس کے اندر تھوڑا سا کم ڈالا ہے آئل ایک کپ کے قریب ہمارا اس میں اوائل ایک کپ سے تھوڑا کم ہے اس میں اوائل تو آپ اپنے حساب سے اوائل نمک میرچ آپ اپنے حساب سے کمیار زیادہ کر لیے گا اور یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک پیالی پیاز جس کو میں نے موٹو موٹو سا کٹنگ کر لیا ہے اور وہ میں اسی کے اندر ایڈ کر دوں گی صحیح یہاں پہ ہمارے سارے انکیڈینز جو تھے وہ پورے ہو چکے ہیں تو اب میں پریشر کو بند کر دوں گی ککر کو اور اس کو اب ہم سیٹی لگا کے اس کو پریشر دے دیں گے جب ہماری ککر کی سیٹی چلنے لگے گی تو پانچ منٹ بس آپ نے گھڑی میں دیکھنا ہے اور پانچ منٹ کے بعد آپ نے ککر کا فلیم بند کر دینا ہے تو یہاں جو ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور دال آپ لوگ دیکھ لیں کتنی اچھی سی سوفٹ سی ہو چکی ہے اور جو ہمارا پانی تھا وہ بھی اس میں کور ہو چکا ہے پانی بہت زیادہ نہیں ہے بس ہم نے یہاں پہ اس کی جو ہے اچھے سے بھنائی کریں گے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹیمارٹر کا جو ہم نے پیس دالا تھا تو اس سے جو ہے ٹیمارٹر بھی اس میں کہیں نہیں نظر آ رہے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو گیا تو یہ بہت مزے کی اور بہت جلی سے جھٹ پٹ سیار ہو جاتی ہے ہماری رسیپی تو آپ لوگ اس کو لازمی ٹرائی کریے گا اور مجھے ضرور اپنا فیڈ بیک کمنٹس باکس میں دینا مت بھولا کریں اب یہاں پہ جو ہے ہمارا چکن پاوڈر اور گرم مسالہ اور جو کٹاوہ دھنیا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اس کی جو خوشبو اور بہت مزے کی اور بہت ٹیسٹ ہی آتی ہے اور چکن پاوڈر کا آپ کو پتا ہے چکن کو تو پھر اگر ٹیسٹ چکن کیوبس ہو یا چکن پاوڈر ہم ڈالیں تو اس سے تو ہر کھانے کا ٹیسٹ ہی اچھا ہو جاتا ہے یہاں پہ جو ہے میں تھوڑی دے کے لیے اس کو ڈھک دوں گی تاکہ ہمارا جو وہ آئل ہے وہ اوپر آ جائے تھوڑا نا تو دیکھئے اس کے اوپر جو ہے آئل اس کے چاروں طرف آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھئے مٹیڑا بھی آپ لوگ کو کر کے دکھا دوں آئل اس کے چاروں طرف آ چکا ہے اب ہم اس کو جو ہے سرف کریں گے تو یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے اس کو ایک مٹی کی مٹکی کے اندر ہانڈی کے اندر اس کو سرف کر لیا ہے اگر آپ لوگ کے پاس ہانڈی ہو تو آپ لوگ اس کے اندر بھی اس کو پکا سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی زبردست ہوگا تو اس کے اوپر میں نے ہری مرچ وغیرہ لگا دی اور اوپر سے لال مرچ ثابت یہ اوپر ڈال دی اگر آپ کے پاس ہرا دھنیا وغیرہ ہے تو آپ اوپر سے اس کو بھی گارنش کر کے اس کو سرف کر سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی جو میں نے آپ لوگ سے شیئر کری ہے اب مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ